اہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں قومت پنجاب کی جانب سے عوام کو سستی آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے جگہ جگہ پر اسٹرال لگا دیئے گئے ہیں اسے والے سن سے جانب ایک نسکنی بائنہ نرگی صفدر کسی رپورٹ میں ہے اسلام علیکم گائز میں ہوں آپ کی حسن نرگی صفدر میں اس وقت سرگودہ کے کمپنی باغ میں موجود ہوں جہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کو سستی آٹے کی فراہمی کی جارہی ہے یہاں پر آئی عوام سے پوچھتے ہیں ان سے جانتے ہیں آیا ان کو اس آٹا لینے میں کون سی مشکلات درپیش آ رہی ہیں یا آسانی سے آٹا فراہم کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ علیکم اسلام کہاں سے آئے ہیں ہم یہی قریب سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ محمد رمضان اچھا محمد رمضان آپ بتا سکتے ہیں جو حکومت پنجاب کی جانب سے سستا آٹا عوام کو فراہم کیا جا رہا ہے کیا یہ آسانی سے آٹا عوام تک پہنچ رہے ہیں ہاں جی بہت آسانی سے مل رہا ہے کافی جگہوں پر مشکل ہو رہی ہے عوام کو راش زیادہ ہیں لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ راش تھوڑا کام ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں آٹا تو کتنا ٹائم ہو گئے آپ کو یہاں پر آئے ہو گئے مجھے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا اور باری پھر بھی جلدی آ رہی ہے دوسری جگہوں کی نسبت یہاں پر فوج بھی بہت یہ ریلیف دے رہے ہیں مطلب آپ کو کسی مشکلات کا سامنا نہیں ہے نہیں مشکل نہیں ہے صحیح مل رہا ہے آٹا اسلام علیکم جی بالکم السلام جی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں زفر کالنی سے دیکھتے ہیں اگر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے باکہ ابھی لائن میں کھڑا ہوں کوئی پیسے سے لینے ہیں کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی میسیج کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں آئے گا یہاں پہ ہمارے ساتھ عورتیں بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آٹے کی فرامی کے لیے ان کو کن مشکلات درپیش آ رہی ہیں اسلام علیکم ہمارا کل فیکٹری دے چونگ میں بھی اتنا رشتہ روچے کے ساتھ عورتیں بے ہوش اورکے گئی ہیں اب آپ یہ دکانے پر سستہ کر دے تو بہتر نہیں ہے یہاں دیکھنا دنیا کیس طرح روچے رکھ رکھ رکھے جلیل ہونا یہ تو یہ کوئی باتن نہیں ہے حیدہ کیا اس کا آپ دکانوں پر آم آٹا سستہ کر دو دو تین سور پر کام کر دو تاکہ ہم گریب انسان روچہ رکھیں گے دعا دیں گے آپ کو اور تو ہم کچھ نہیں کہا سکتے یہ کہا سکتے ہیں پیس لئے رمجان بھی یہی تک کے اب بھی یہی تک کے راتے کی خطر اب کیا کریں خانہ تو ہے نا اب روچہ بھی رکھنا اب دیکھو صبح کی آئی لگیاں کال ہمارا فیکٹری چوک میں دیکھتے تھو اتنا رشتہ نا کہ عورتیں بے ہوش ہوکے گری ہیں وہاں پہ اب روچہ کی خاطر کیا کریں جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات درپیش آ رہی ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام میں پہلے تو بادہ تھا دلیج پہ دیں گے راشن اب میں شناتی کارڈ بھی لے کے صبح کا لائن میں لگا ہوں جب لائن میں پہنچا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ کے شناتی کارڈ کو پر گٹو نہیں ملے گا صرف یہ کارٹے کا گٹو جی جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ جب حکومت ووٹ لیتی ہے تو ہم سب لوگ حکومت کو ووٹ دیتی ہیں تو حکومت ہمارے ووٹ سے قائم ہوتی ہے لیکن جب اس طرح کا راشن یا آٹا سستہ آٹا حکومت فرام کرتی ہے تو چند لوگوں کو یہ سولتے مہیا کی جاتی ہیں ان کی یہی گزارش ہے پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ آیا یہ حق سب کو ملنا چاہیے ہم سب اس پاکستان کے شیرنگ ہیں ہمیں اس حق سے کوئی انسان محروم نہیں ہونا چاہیے جی